بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکٹ اوپن ہوئی تو پارک پیو میں سب سے پہلے جو فائل کی مرجن کی ان کی پالیسی چل رہی تھی اس کی ایکسٹینشن کی ڈیٹ جو ہے وہ ختم ہوئی اور پانچ جولائی تک جو ہے لوگوں نے کافی تعداد میں اپنی فائلیں بیچیں اور حسب معمول نقصان کیا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فائلوں میں جو ہے وہ کتا نقصان ہوا تو اگر آپ کے پاس کسی بھی بلوگ کی فائل ہے اس میں آپ جتنی رقم ادا کر چکے ہیں اس کا تیس فیصد پچیس سے تیس فیصد جو ہے وہ آپ کو اس وقت نقصان ہے اگر آپ اپنی فائل کا ریفنڈ کروانے جاتے ہیں اگر پلوٹ وائز بھی بات کریں تو ہر فائل میں ایوریج دس سے پندرہ لاکھ روپے کا نقصان ہے تو اوپننگ بیک میں یہ سیچویشن تھی ہماری فائلوں کی اب بات کرتے ہیں دوسرا ایک ایونٹ جو اید سے پہلے ہوا اور مارکٹ میں بہت بڑی ایک نیوز بن کے سامنے آیا جو ایک وائرل ویڈیو چلی جس میں ایک صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ ان کا پلوٹ جو ہے وہ نہیں موجود اور وہ ایک کروڑ پے کی پیمنٹ دے چکے ہیں اید کے قریب ہی ان کو ایک پلوٹ دے دیا گیا یہ ساری کاروائی جو ہے وہ اسلامباد میں کی گئی لاہور پارکیو کے آفیس میں یہ کاروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی اب یہ اسلامباد میں کیوں کی گئی اس کو پلوٹ جو ہے وہ کہاں دیا گیا ہے پلوٹ کے بعد جو ہے اس کا کیا موقف ہے کوئی بھی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی مکمل خاموشی ہے اس بندے کی طرف سے بھی جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور پارکیو کی طرف سے بھی خاموشی ہے لیکن انٹرنلی جو ہے وہ ذرائع کے مطابق کافی زیادہ اس چیز کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے اور کافی سٹرکٹ جو ہے وہ اس معاملے میں پولیسی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ دوبارہ نہ ہو تیسری بات ہم آج کرنا چاہتے ہیں آپ سے ٹیکسز کے بارے میں ٹیکسز جو ہے وہ انکریز ہو چکے ہیں بجٹ آپ کو معلوم ہے پاس ہو چکا ہے ٹیکسز اب ریل سٹیٹ کے اوپر کافی زیادہ جو ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لگ چکے ہیں مینلی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے ٹیکسز لگے ہیں بائر اور سیلر کے اوپر جو انکم ٹیکس تھا اس کی شرح ایک ایک فیصد بڑھا دی گئی ہے اور اس کا ایفیکٹ اگر آپ کو بتائیں تو جیسے پارکیو کی اگر ہم ایف بی آر ویلیو لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے آپ کی پانچ ملے کی ٹرانسفر اور ٹیکسز اب تقریبا چار لاکھ روپے سے بڑھ چکے ہیں چار سے ساڑھے چار لاکھ روپے کے قریب آپ کو ٹرانسفر ٹیکسز جو ہے پڑھیں گے اور دس ملے کے لیے تقریبا ساڑھے آٹھ سے نو لاکھ روپے کے درمیان پڑھیں گے تو یہ تمام جو ہیں چیزیں ٹیکسز بڑھنے کے بعد اب ٹرانسفر فری جو پلوٹس ہیں ان کی باری آئے گی اور ان کی ڈیمانڈ میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا کیونکہ وہ بغیر کسی ٹیکس کے آپ کے نام پہ پلوٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو یہ ایک اہم ایونٹ ہے جو آنے والے دنوں میں بھی ہمارا موضوع بیعث رہے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پارکیو سٹی لاہور میں سب سے سستے پلوٹس کہاں پہ اویلیبل ہیں تو اس کی آپ کو بتا دیتے ہیں ڈائمنڈ پلیٹنم اور اوورسیز تینوں بلوکس کے اندر all dues کلیئر پلوٹ پوزیشن جو دس لاکھ ہے اس کے سمیت آپ کو ان تینوں بلوکس میں پچاس لاکھ روپے کے اندر جو ہے بلکل گھر بنانے کے لیے ریڈی پلوٹ جو ہے مل جاتا ہے اس میں ٹرانسفر فری پلوٹس آپ کو چالیس چالیس لاکھ میں بھی اویلیبل ہیں اوورسیز بلوک اور پلیٹنم بلوک میں لیکن ان کی جو ہے وہ پوزیشن فی آپ کو جب گھر بنانا ہوگا تو پیک کرنی پڑے گی تو اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں جس کے پاس صرف چالیس سے بیالیس لاکھ روپے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پلوٹ اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لوں اور اپنی انویسمنٹ کو پلوٹ میں کنورٹ کروں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکین پہ ہمارا نمبر موجود ہے اگر آپ نے پارکویسٹری لاہور میں پہلے سے کوئی انوینٹری پرچیس کی بھی ہے انویسمنٹ کی بھی ہے آپ ہمیں ہمارا جو نمبر دیا گیا ہے وہ سیف کر لیں ورسائب پہ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی انوینٹری کی ویلویشن آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں آن این آف سیل پرچیس کے لیے بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید اگر آپ کسی ایونٹ کے بارے میں ہماری رہے جانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ہم ویکلی پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کریں تو ہمیں آپ ورسائب پہ ضرور بھیجیں یا اپنے کومنٹس میں ہمیں آپ ضرور بتائیں کہ نیکس جو ویک ہے اس میں ہم کس چیز کے اوپر بات کریں ہارٹ ڈیلز کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت دو بہت زیادہ ہارٹ ڈیلز چل رہی ہیں یہاں پہ پارکیو سٹی لاہور میں جو سکول والا بلوک ہے ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو اس کی ڈرون ویڈیو بھی دی تھی جہاں پہ سکول کے بلوک کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہاں پہ لوگوں کا انٹرسٹ کافی زیادہ ہے اور آپ کو بتاتے چلیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 65 لاک سے 75 لاک کے درمیان ریٹ کھلے گا وہیں ہوا ہے 65 لاک 65 لاک روپے کا ریٹ کھلا ہے ٹیولپ اوورسیز ایکسٹینشن میں پانچ مرلا کے پلوٹس کا 55 لاک روپے میں جن لوگوں نے ہم سے کانٹرٹ کیا تھا انہوں نے بائنگ کی تھی 55 لاک روپے میں ان کی بائنگ تھی آج ان کی جو انیونٹری ہے وہ 65 لاک پہ موجود ہے پارک ویو افیشلی جو اس کے سیلز پارٹنر ہیں وہ 65 لاک روپے میں وہ پلوٹ سیل کر رہے ہیں آپ ابھی بھی اگر 55 لاک والی کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں لیمیٹڈ سی دو چار پلوٹ اویلیبل ہیں اگر آپ جب تک رابطہ کریں گے اویلیبل ہوئے تو آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ لینڈ کوٹائی سٹیل میں اویلیبل نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کا جو ریٹ ہے مزید آگے فیوچر میں اوپا جائے گا جیڈ ایکسٹینشن کی جو ڈیل دی گئی تھی 85 لیک کی وہ کافی سست روی کا شکار ہے وہاں پہ ابھی بہت زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ نہیں دیکھی گئی اس کی لوکیشن اب لوگوں نے دیکھی ہے تو تھوڑا سا لوگوں کا لوکیشن کے اوپر بھی اتراز ہے انشاءاللہ اب نیکس ویک میں آپ سے مزید باتشیت کریں گے پارکیو کے بارے میں اگر آپ اپنی کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی ٹاپک سیجیشن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں جو ہے وہ کومنٹس میں بتائیں اگلی ویکلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ٹاپکس کے اوپر بات ہوگی اور پارکیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے اوپر بات ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنے ہمارا نمبر سیف کرنے اور ہمارے ویٹس ایپ پہ جو سٹیٹسز پہ لیٹسٹ جو معلومات یوں آفرز آتی ہیں آپ تک پہنچتے رہیں گے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ